بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ابھی مجھ سے پہلے مقرر گزرے ہیں ان سب نے اس بات کی تائیب کی ہے کہ آئین کی بالا دستی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا اور ربیہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں ریٹن اور ریجڈ کانسٹیوشن ہے اور تین ہمارے شعبے ہیں تو بالا دستی تو آئین کی ہے اور اس کا تقدس ہم نے قائم رکھنا ہے بطور بکلہ اور جو اس وقت بات شروع اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب آئین کہتا ہے کہ نوے دن یا نوے دن کے قریب الیکشن ہو جانے چاہیے تو اس کے اوپر کیوں انگوش نمائی ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور کچھ حد تک شید کامیاب بھی ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت قائم نہ رہے آئین کی بالا دستی نہ ہو اور اس کے بغیر جیسے آپ نے سب نے ابھی فرمایا تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لئے بہت دشواریاں ہوتی ہیں تو میں تو ان سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی خور نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کیوں بدلیں سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گران کیوں ہوں اور آج اگر ان کی خودی کو ذرا ہوش آئے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو اس وقت تو ہم نے ایک کوہ گران کی طرح کھڑا رہنا ہے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پیچھے کہ جو فیصلہ عدلیہ کرتی ہے وہ سب سے بے ضرر ترین ہے شعبہ آئین کا تو ہمیں کم سے کم اس کی پاسداری کرنی ہے ہم سے سب پر لازم ہے اور یہ ہم کو پتہ بھی ہے اور ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی اس مقالمے میں یہ بات جو ہے یہ سامنے بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس پہ قائم دائم رہنا ہے اور یہ بھی ہمیشہ توقع کرنی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں جیسے وہ آئین کی اقتگتس کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے قائم جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بھی رکھیں گے اور جو اس کو پاہمال کرنے کی کوشش کرے گے ہم ان کا ساتھ بلکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ غداری کے مترادف ہے جو آئین کے خلاص اس طرح بات کریں آپ سب کا بہت شکریہ